چپٹر نمبر سیکس that is about acids, bases, alkalies and salts. Today we will discuss this salt. Salt میں ان کی properties بھی اور uses بھی discuss کریں گے تو جی start کرتے ہیں salt کیا ہے? salt is a compound formed by neutralization of an acid with a base large variety of the compound exists as a salt اس میں بہت سارے جو ہیں نیچے سوڈیم کلرائیڈ ہے پٹاشم کلرائیڈ ہے کلشیم کلرائیڈ ان کے فارمولا بھی ساتھ ساتھ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح سوڈیوم کاربونیٹ اور اسی طرح امونیوم بائی کاربونیٹ یا ہائیڈوجن کاربونیٹ بھی کہتے ہیں اسے سوڈیوم نائٹریٹ ہے سوڈیوم پٹیشیم نائٹریٹ امونیوم نائٹریٹ ان کا فارمولا کیلشیم سلفیٹ اور کیلشیم کاربونیٹ اور اسی طرح کپر سلفیٹ یہ سارے فارمولے بھی ساتھ ساتھ اس کے دیئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ پڑتے ہیں پروپرٹیز ان کی سارٹ جو ہے وہ عام طور پر اگزیسٹ کرتے ہیں کرسلائن پورٹر فارم میں یعنی سالٹ ایڈ میں اور اس وقت سے اس کا ملٹنگ بائننگ پوائنٹ ہائی ہوتا ہے جو لیکٹ فارم میں ہیں اس دیہ اس کا ملٹنگ بائننگ پوائنٹ ہائی ہوتا ہے جو لیکڑ فارم میں ہیں ان کا موڈریٹ ہوتا ہے جو گیس فارم میں کچھ ہید후 پائی جاتی ہے ان کے ملٹنگ بائنن بائنٹ لو ہوتے ہیں اسی طرح جنرلی کیا ہے سالٹ جو ہے رہا وارٹر میں سالوبل ہے لیکن سارے نہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو انسالوبل ہیں وہ کون کون سے ہیں جی کیلشیم کاربونیٹ ہے انسالوبل اور اسی طرح جو لیڈ کلورائیڈ ہے یہ انسالوبل ہے اور کیڈمیم سلفیڈ یہ بھی انسالوبل ہے ایکو سلوشن جو ہے میٹل سالٹ کا میٹل سالٹ میں کون سا ہے جیسے سوڈیم کلورائیڈ پوٹسیم کلورائیڈ یہ سارے میٹل سالٹ ہیں جس میں ایک اس کا پوزیٹیو میٹل ہوتا ہے اور یہ کیا ہے مولٹن فام میں بھی اور اپنے اگوز فام میں بھی دعنی دونوں فام میں کیا کریں گے گے لیکٹسیٹی کو Кندک کریں گے مینی آف دی صار طا 어떡 райور ملیکیو 비ٹر کانٹیان devote اندر و وہ تو ان کی shape where شیپ بنتی ہے اور اسی پک brings born andShe Flying and Water from the Begin Б consists ہم مرکتے ہیں کاربونیٹس جو ہیں بائی کاربونیٹس پھٹے نیفر game تو لبریٹ کون سی گیس کرے گا ہائیڈوجن گیس یہ ہم پہلے پیچھے بھی پڑ چکے ہیں ایسڈ کی پروپرٹی میں کہ ایسڈ جب ریٹ کرے گا کسی بھی بائی کاربونیٹ یا کاربونیٹ سے تو آپ کے کاربن ڈائکسائیڈ گیس لبریٹ ہوتی ہے سالٹ اینڈ وارٹر تو بنتا ہی ہے یہ سالٹ اینڈ وارٹر یہ تو بنتا ہے لیکن ساتھ جو گیس ایوالڈ ہوتی ہے وہ کاربن ڈائکسائیڈ گیس ہے نیکسٹ اس کی جناب ہے پروپرٹی ہیوی میٹل کے جو سالٹ ہیں یہ ہیوی میٹل کے سالٹ جتنے بھی ہوں گے وہ جب ریٹ کریں گے کسی الکلی کے ساتھ تو ان کے ہائیڈوکسائیڈ بنائیں گے جیسا کہ یہ ایک ہیوی میٹل ہے یہ آپ کا فیرک کلورائیڈ جب یہ کسی الکلی سے ریٹ کر رہا ہے تو جو ہائیڈوکسائیڈ بن رہا ہے یہ بھی اسی ہیوی میٹل کا ہے ہائیڈوکسائیڈ آف دی ریسپیکٹیو ہیوی میٹل اسی کا بن رہا ہے اور ساتھ اس کے ظاہر ہے ایک سالٹ بھی بن رہا ہے اسی طرح کیمیکل ریاکشن جو ہے وارٹر کے ساتھ اگر وارٹر کے ساتھ اس کا ریاکشن دیکھیں کہ اس کا اس سالٹ کا تو کیا ہوگا وارٹر سے ریاکشن کہلائے گا ہیڈرولیسز اس کو ہیڈرولیسز کہیں گے ریاکشن جو بھی ہو ریاکشن بنیں گے سوڈیم ہائیڈوکسٹ اینڈ ہائیڈوژن بائی کاربونیٹ یا ہیڈروجن سوری کاربونیٹ کے سارے سے کہیں گے لیکن یہ آپ کا کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا ہیڈرولیسز اس پروسس کو ہیڈرولیسز کہیں گے نیکسٹ جیل اب اس میں ہم دیکھتے ہیں یوزز اب یوزز کیا ہیں سالٹ کے ایک تو ہومن باڈی میں کچھ سالٹ کے یوزز ہیں ہومن باڈی میں یہ کہا ہے کہ سوڈیم اور پوٹاشیم آپ کو یاد ہے سوڈیم کا سیمبل کیا تھا جی این اے پوٹاشیم کا سیمبل کیا ہے اور یہ آپ کے کیا ضرورت کرتے ہیں یہ فنکشننگ کرتے ہیں کس کی مسز ویرہ اور ہمارے نروس سسٹم کے اندر اس کو فنکشن کراتے ہیں آپ کو نروس سسٹم کا یاد ہوگا چپٹر ون میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں نیرونز ہوتے ہیں نیرونز آپ کے میسج کو کنوے کرتے ہیں اور اس میں ایکچول میں ان کے جو آئین ہے یہ اس کے سپونسیبل ہوتے ہیں سوڈیم آئین پوٹاشیم آئین اور اسی لئے سوڈیم اور پوٹاشیم کے جو سالٹ ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر آئین آئیز ہو کے یہ وہ کام کرتے ہیں میسج کے انوے کرنے کا اس لئے نروس سسٹم میں بڑے امپورٹنٹ ہیں اسی طرح سالٹ یہ سیکنڈ جو ہم بھی پڑھتے ہیں کہ سالٹ جو ہے کیلشیم کیلشیم کا جو سالٹ ہے یہ کس چیز کا رسپونسیبل ہے بونز کس ٹینک کے لئے اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پریونٹ ہمیں ہارٹیک سے بھی کرتا ہے اور پلاسٹر آف پیرس یہ سب نے نام سنا ہوگا پلاسٹر آف پیرس کی چھتیں تو ہوتی ہیں لیکن پلاسٹر آف پیرس بروکن جو لیمز ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پلستر چڑھا کے آئے آپ نے بازو پہ خدا نہ خواستہ کسی کا اگر ٹوٹا ہوا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایک پلاسٹر آف پیرس سے ایک وائٹ کلر کا اوپر پلاسٹر سا چڑھا کے پٹی سے باندھ کے اس کو لٹکا کے رکھتا ہے یہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو اللہ نہ کرے اور کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہو تو اکثر اس میں آپ نہیں دیکھا ہوگا پوٹاش علم یہ بھی بڑی امپورٹن چیز گھروں میں عام طور پر پھٹکڑی یا پھٹکڑی کے نام سے اس کو یوز کرتے تھے پرانے زمانے میں بہت زیادہ آپ تو یوز زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا کام کیا ہے یہ بلڈ کو جو بلڈ آپ کے کسی بھی زخم سے وہاں سے جو نکل رہا ہو اس کو یہ کیلو تھک کر دیتا ہے کلوٹ بنا دیتا ہے اس کو تھک کرتا ہے اگر اس کو کسی زخم سے جہاں سے بلڈ رکھ نہ رہو اس کو یہ پھٹکڑی یا یہ پوٹاش علم لگایا جائے تو وہاں سے بلڈ آپ کا تھک ہو کے رک جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیوریفکیشن آف وارٹر میں بھی یوز ہوتا ہے سالٹ جو ہے اس میں آئیوڈین والا جو سالٹ ہے جسے ہم آئیوڈائی سالٹ بھی کہتے ہیں یہ عام توپے کس کو فنکشن اچھا کرتا ہے تھائرائیڈ گلینڈز کو اور یوگویٹر کی بیماری کو بھی ٹھیک کرتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ میں کام آتا ہے اس کے ساتھ ہی جنا ہم نیکسٹو یوز دیکھتے ہیں سالٹ کی ہمارے ڈیلی لائف میں کیا یوز ہیں کہ کامن سالٹ جو ہمارے گھروں میں مطلب یہ مسالہ جات فوڈ کے جو مسالہ جات ہیں اس میں یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پریزرویٹو کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھو گا پکل میں سپیشلی جو اچار ڈالتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اچار میں بھی اس کا یوز کرتے ہیں اس لیے تھوڑا سا زیادہ کہ وہ اچار کو زیادہ دیر تک پر لانگ ٹائم کے لیے بچا لیتا ہے بیکنگ سوڈا کی پریزرویٹو کے طور پر بیکنگ سوڈا میں کی منفیکشنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وارٹر کی صورتر کی بریڈ کی بریڈ کی صورتر اس میں بیکنگ سوڈا استعمال کرتے ہیں کےک غیرہ بھی آپ کو دیکھا ہوگا تھوڑا سا اس کے اندر پورز سے ہوتے ہیں اور سوڈا سوفٹ ہوتا ہے اس میں یہ آپ کا یوز ہوتا ہے سالٹ بیکنگ سوڈا کے طور پر واشنگ سوڈا تارٹریٹ ہے یہ آپ کا ایز ای لگزیٹیو یوز ہو رہا ہے لگزیٹیو کسی کہتے ہیں کہ جو کانسپیشن کی ایک میڈیسن ہے اور اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا یہ یوز ہے اس میں سالٹ کا انڈسٹریز میں انڈسٹریز میں بہت سارا یوز ہے سوڈیوم کلورائیڈ کا کیا یوز ہے کہ یہ کلورین گیس بنانے میں ہائیڈروکلوری گیس جو ہے نا یہ گیس بنانے میں اور کاسر سوڈا بنانے میں اور اسی طرح واشنگ سوڈا اور سوڈیوم ہائیڈوجن کاربونیڈ وغیرہ بنانے میں بھی کام آتا ہے یہ ہائیڈروکلوری جو ہے نا یہ ایک ایسرڈ کے طور پر لیکن یہ عام طور پر گیس ہوتا ہے اس کو بعد میں وارٹر میں ڈیزول کر کے اس کو لیکوڈ بنا لیتے ہیں اور یہ لیکو فائی فورم میں آپ کو نظر آتا ہے ایسرڈ فورم میں اس طرح سیکنڈ دیکھیں سوڈیوم کاربونیڈ یہ وارٹر کی سوڈنس کے لیے کام آتا ہے ہارڈ وارٹر کو سوفٹ کرنے کے اور منفیکشنگ آف دی گلاس اینڈ سوپ میں بھی کام آتا ہے پوٹاشیوم جو نائٹریٹ سالٹ ہے یہ کس میں کام آتا ہے یہ گن پورٹر وغیرہ میں بھی اور فائر وکس کبھی آپ نے یہ پٹاخے شوری وغیرہ دیکھیں ہو تو ان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے پوٹاشیوم نائٹریٹ اور گن پورٹر وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ فٹلائزر میں بھی یس استعمال ہوتا ہے جو فٹلائزر پوٹاشیوم پھر اس فٹکڑی کا نام آگیا ہے یہ کیا کرتا ہے وارٹر کو پوریفائی بھی کرتا ہے اور بہت ساری ڈائز وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے جی اسی طرح کپر سلفیٹ جو ہے کپر سلفیٹ آپ کا یوز ہو رہا ہے فنجی سائٹ کے لیے اور اسی طرح کلکو پرنٹنگ ہے یہ خاص قسم کے پرنٹنگ ہوتی ہے کپروں پہ جو کی جاتی ہے اس میں بھی اور الیکٹرو پریٹنگ وغیرہ میں بھی یوز ہوتا ہے جی اب ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں ری کیپ کرتے ہیں آٹ ٹائن پیش کرتے ہیں سارا جو ہم نے پڑھا ہے اس کو سمرائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے اور آپ کو لن کرنا آسان ہو جائے سب سے پہلے جی ہم نے سالٹ کے مطلق پڑھا سالٹ کیا تھا سالٹ ایک نیوٹرلائزیشن رییکشن کے ذریعے جو پروڈیوس ہوتا ہے یعنی ایسر بیس کے رییکشن سے وہ آپ کا سالٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ اس کی کامن ایگزیمپل دیکھی تھی سوڈیوم کلورائیڈ پوٹاشیوم کلورائیڈ پوٹاشیوم نائٹریڈ اور اس طرح کی بہت ساری ایگزیمپلز کا ایک چارٹ ہم نے دیکھا تھا وہ آپ کو بک سے ٹیکس بک سے دیکھے اس کو لن کرنا آسان ہو جائے گا پروپرٹیز آف سارٹ اس میں ہم نے کیا پڑا تھا یہ پروپرٹیز سارٹ کی کیا تھی ایک تو یہ تھا کہ یہ سالٹ سٹیٹ میں پایا جاتا ہے جس میں کسٹائن یا پوڈر فارم اس لیے اس کا میلٹنگ بولی پوائنٹ ہائی ہوتا ہے اور دوسرا ہم نے جنرلی کہا کہ سارٹ جو ہے نا وہ وارٹر میں سالوبل ہیں لیکن کچھ سارٹ ایسے بھی ہیں جو وارٹر میں ان سالوبل ہیں جس میں کچھ نام تھے کیلشیم سرفیٹ کا اسی طرح کیڈمیم کاربونیٹ کا اور لیڈ کلورائیڈ کا اسی طرح کے نام تھے اس طرح ایکو سلوشن جو تھا اس کی ایک اور پروپرٹی کے میٹرل سارٹ جو ہے اس کا ایکو سلوشن فارم میں یا مولٹن فارم میں لیکٹسٹی کنڈکٹ کرتا ہے اور بہت سے سارٹ جو ہے وہ آپ کے کنٹین کرتے ہیں وارٹر مالیکیول جسے وارٹر آف کرسللزیشن کہتے ہیں اور اسی سے ان کی شیپ اور کرسلز بنتے ہیں اسی طرح ہم نے پڑا تھا کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس جو سارٹ ہیں اگر وہ ایسر سے ریکٹ کریں تو کون سی گیس بنائیں گے کاربنڈ ایکسائیڈ گیس یہ بھی پروپرٹی تھی اور ایک پروپرٹی ہماری یہ تھی کہ کوئی جو ہیوی میٹل کے جو سارٹ ہیں وہ اگر ہم کسی الکری سے ریکشن کروائیں تو ان کے رسپیکٹیو ہائیڈ ایکسائیڈ ہی بنتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس کی پروپرٹی پڑی تھی کہ کیمیکل ریکشن اگر وارٹر کے ساتھ ہو کس کا سارٹ کا تو وہ کیا کہلائے گا ییس ہائیڈرالوسز تو یوزز میں ہم نے جی کیا کچھ پڑا یوزز ہم ون بائی بائی ڈسکس کرتے ہیں ہومن باڈی کے اندر ہومن باڈی میں جو یوز تھا کیا تھا جی ایک تو ہم میں نے آپ کو جو آپ کا نروس سسٹم سے کچھ یاد کروایا تھا پوٹاشیوم اور سوڈیوم کے جو آئین ہیں یہ ہمیں میسج کے نوے کرنے میں کام آتے ہیں تو یہ سارٹ ہی سے ان کے ہی سارٹ سے بنتے ہیں پوٹاشیوم اور سوڈیوم کے سارٹ جو ہے اس طرح سارٹ کا یہ تھا کیلشیوم کے جو کیلشیوم کے سارٹ ہے وہ کیا کام کرتے ہیں ہومن باڈی میں ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کوئی ہڈی اگر ٹوٹ جائے اس کے اوپر پلاسٹر اور پیرس جو چڑھاتے ہیں وہ بھی اسی کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کیا تھا ہارڈ اٹیک سے بھی ہمیں بچاتا ہے اس کا جو یوز ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں پوٹاشیوم کی بات کی تھی ہم نے کہ پوٹاشیوم جو پھٹکڑی ہے اس کا یوز کیا ہے بلڈ کو روکتا ہے اگر بلڈ بہت زیادہ آرہ ہے تیجی سے رک نہیں رہا تو اس کے اوپر لگانے سے اس کی کلوٹنگ ہوگی بلڈ تھک ہو جائے گا رک جائے گا اسی طرح آئیوڈائز جو سالٹ ہے یا سالٹ آف آئیوڈین ہے وہ کیا کام کرتے ہیں وہ پروپر فنکشننگ کرتے ہیں تھائیرائیڈ گرینڈ کی سالٹ کی یوزز میں ہم نے ڈیلی لائف میں کیا پڑا ڈیلی لائف میں جو سالٹ کے یوزز تھے اس میں کامن سالٹ کی بات سب سے امپورٹنٹ جو سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے ہمارے کھانوں میں گھروں میں اینی سیئر یا سوڈیم کلورائیڈ اور وہ کیا ہے سیزنگ فوڈ کے لیے استعمال ہو رہا ہے مسالہ جات کے لیے اور اس کے علاوہ پکل اور فش وغیرہ کی پریزرویٹر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے بیکنگ سوڈا یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں کیونکہ بریڈ وغیرہ اور کیک وغیرہ ہم یا بناتے ہیں یا کھاتے ہیں برداز سے علاقے بھی تو یہ سارے کے سارے ہمارے کیا ہیں بیکنگ سوڈا سے بنتے ہیں بیکنگ سوڈا ایک سارٹ ہے اور اس سے یہ سوفننگ پیدا کرتے ہیں واشنگ سوڈا گھروں میں کپڑے دھوے جاتے ہیں ڈش واش ہے مختلف چیزیں ہیں یہ بھی واشنگ سوڈا اس کے کام آتا ہے اور یہ بھی ایک سارٹ ہے سوڈیم پروٹاشیم کا جو ٹارٹریٹ سارٹ ہے یہ ہمارے لگزیٹیو یعنی کہ دیلی لائف میں ہمارے جو کانسیپیشن کے ایز ای میڈیسن ہے اس میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سارٹ کے انڈسٹری میں بھی یوز ہیں انڈسٹری میں کیا یوز تھے انڈسٹری میں ایک سوڈیم کلورائیڈ کا یوز کے اس میں کلورین گیس بنانے میں ہائیڈوکلورک گیس بنانے میں کاسی سوڈا بنانے میں واشنگ سوڈا بنانے میں سوڈیم ہائیڈوژن وغیرہ بنانے میں کاربونیٹ وغیرہ بنانے میں بھی یہ کام آتا ہے اس کے علاوہ سوڈیوم کاربونیٹ جو ہے یہ ہمارے ہارڈ وارٹر کو سافٹ کرنے کے کام آتا تھا پوٹاشیوم جو نائٹریٹ تھا یہ کیا کرتا تھا گن پورڈر اور فائر وکس وغیرہ بنانے کے کام آتا تھا فائر وکس جو شدی پٹاخے وغیرہ یا اور بھی آپ نے فائر وکس دیکھا ہوگا کسی نیو یئر پہ یا کس جگہ تو یہ سارے اسی سے کام آتا ہے اس کے علاوہ یہ تھا فٹلائزر میں بھی پوٹاشیوم نائٹریٹ یوز ہوتا ہے پوٹاش علم بھی دوارہ فٹکری کا یوز ہم نے پڑا تھا اس میں کہ وارٹر کی پوریفیکشن کے لیے کام آتا ہے ڈائنگ کلوتھ کے کپڑوں کے رنگ سازی کے لیے کام آتا تھا ٹیننگ آف ہائیڈز کا مطلب تھا کہ ہمارے کھال ہوئے رہے جو ہوتی ہے جس کے اینیمرز کی کھال کھالیں ہوئے رہے ہیں ان کو پروسیسنگ کے کام آتا ہے کوپر سلفیٹ کا یوز ہم نے پڑا تھا فنجی سائیڈ کے طور پہ اور کلیکو پرنٹنگ کے طور پہ الیکٹرو پریٹنگ میں یوز ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے سارے یہ پڑھ لیا تھے اور hopefully you understand very well and now you are able to learn are very excellently اپنی books سے textbook سے اس کو یاد کیجئے گا اپنے گرینٹس کے لیے پروپیشن کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں see you again اللہ حافظ